آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست سٹائلش اور کم بجڈ میں تیار ہونے والے ونٹر ڈریس شیئر کرنے والی ویڈیو انتر کلازمی دیکھئے گا اور لپس لگوا کے میں نے اس کے ساتھ بٹن اٹیچ کروائے ہیں اس طرح کر کے جو ہے اسی طرح ریڈی ہو کے جا سکتی ہیں یہ پہن سکتی ہیں تو یہ ہے جی ہمارا آج کا ڈریس جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی میں نے ڈیسنٹ اور سٹائلش بنایا ہے یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک یہ ہے جی اس کا راؤنڈ نیک گلہ جو میں نے اس کا ہے راؤنڈ گلہ بنایا ہوئے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ لیس لگائی ہے آپ یہ نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی یہ لیس ہے اس کے اوپر میں نے ایک لپ لگا کے تو اس کے اوپر وائٹ پرل لگایا ہے سیکنڈ چیز جو ہے میں نے اس طرح اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پینلز ہیں سٹریٹ پینلز میں نے اس میں لگوائے ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ سلیم اور سمارٹ دکھاتے ہیں سیکنڈ چیز جو ہے اس طرح میں نے فرنٹ پہ بھی اور اسی طرح ہی میں نے بیک چولڈر پہ بھی اسی طرح لیس لگوا کے لیس تو ایل شیپ میں میں نے اس کو کندے کے نیچے انڈر آمز کے نیچے تھوڑی سی سپیس دے کے لگایا ہے یہ ہے جی اس کی سلیوز کچھ اس طرح سے میں نے یہ بنائی ہے بہت ہی یونیک اور بہت ہی ڈیسنٹ کلر یہ ڈریس ہے بہت ہی زیادہ اٹھ کے آ رہا تھا یہ پینلز دیکھیں اور اس طرح میں نے اس کے جو چاخوں پہ میں نے یہی جو پینل میں میں نے ایڈ کی ہے پائپنگ وہ ہی میں نے اپنے ادھر چاخوں میں یہ سائیڈ پہ لگوای ہے بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ لک آتی ہے آپ لازمی پائپنگ لازمی لگوایا کریں اس سے آپ کا ڈریس بہت ہی زیادہ اٹھتا ہے بہت ہی زیادہ اچھی فینیشنگ آتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے ٹراؤزر کی ٹراؤزر میں نے اس طرح سٹریٹ ٹراؤزر بنوایا ہے تھوڑا سا میں نے اس کے پانچے کو کھلا رکھوایا ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آج کل بہت زیادہ یہ اس ٹرنڈنگ میں ہے تو یہ تھی جی میرے یہ اس سوٹ کی فائنل لک یہ تھی اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی اس کی شول ہے یہ بہت ہی زبردست لگری تھی اور اس کے نیچے میں نے پلو پہ ٹسلز لگوا لیے ہیں بلیک کلر کے جو کہ بہت زیادہ اٹھ رہے تھے پرومیننٹ ہو رہے تھے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی یہ ہے جی میرا سیکنڈ ڈریس جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ اپسان دایا تھا تو یہ ہے جی اس کی آپ پوری لک دیکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ کس طرح سٹیج کروا ہے اور کتنا یہ خوبصورت اور کتنا یہ الیگنٹ لگ رہا تھا یہ ہے جی اس کی بیک سائیڈ اور اس طرح کر کے اس کا نیک لین جو ہے اس طرح ہے میں نے بنوائی ہے کولر لگوایا ہے اور لپس لگوا کے میں نے اس کے ساتھ بٹن اٹیچ کروائی ہے اس طرح کر کے سارے گلے پہ میں نے اس طرح بٹن لگوا دی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی سلیوز کی اس کی بہت مزے کی لگ رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس طرح میں نے اس میں یہ دار کلر اس میں تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ میں نے اٹیج کر کے اس طرح جوائنٹ لیس لگوائی ہے جو کہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ ان ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ ڈریس کے ساتھ سیم جو ہے وہ میں نے لیس لگوائی ہے بہت ہی سستی اور بہت ہی ریزنیبل بہت خوبصورت اور آسانی سے مل جانے والی لیسیز ہیں یہ میں نے ٹک ٹوک پہ کسی کو دیکھا تھا میں بتائی دیتی ہوں زوئی حاشمی کو دیکھا تھا اس کا ایسا ڈریس تھا اور میں نے ایسا سیم بنوائی ہے یہ ہے جی اس کا دامن دامن اس کا بہت خوبصورت تھا بہت زبردستہ اسی طرح میں نے جیسے میں نے بازو پہ جوائنٹ لیس لگوائی ہے ایسے ہی میں نے دامن پہ پہلے جوائنٹ لیس لگوائی ہے اس کے بعد آج کل اس طرح کی لیسیز بہت زیادہ ان ہیں بہت چل رہی ہیں یہ میں نے یہی لیس جو ہے میں نے گھیرے پہ لگوائی ہے فرنٹ پہ بھی اور بیک کے دامن پہ بھی اب بات کر لیتے ہیں اس کے چاخوں کی میں نے سیمپل پائپنگ لگوائی ہے جو کہ اس کے ساتھ کلر سیم جا رہا تھا وہ والی اور اس کا ٹراؤزر جو ہے وہ میں نے بالکل سیمپل اور پلین بنوایا ہے بہت زیادہ اٹھ رہا تھا بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا آج کل بہت زیادہ اس طرح کے ڈریسز ان ہیں اس طرح اس کی شول ہے بہت خوبصورت اس کی شول تھی اس پہ میں نے کچھ بھی لگوانے کے ضرورت نہیں تھی اس لئے میں نے کچھ بھی نہیں لگوایا کیونکہ یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تو یہ تھی جی اس ڈریسز کی فائنل لک اب کر لیتے ہیں بات تھرڈ ڈریسز کی تو یہ تھی آج ہمارا تھرڈ ڈریسز جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی زیادہ الیگنٹ لگ رہا تھا اس طرح میں نے تھریڈ جو ہے لے کے اب اس کا مجھے نام نہیں آرہا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اس طرح میں نے ایک لائن اس کی لگوائی ہے اور ایک لائن جو ہے میں نے باریک جو پائپنگ کر ہوتی ہے یا بلکل باریک پرنٹکس جو ہے وہ میں نے ڈلوائی ہے ادھر میں نے یہ تھریڈ کا کام کروا کے دو لائنیں اس طرح اور تیسری لائن جو ہے میں نے اس طرح بنوائی ہے کہ پرنٹکس باریک والے بنائے ہیں دو لائنیں تھریڈ کی ہیں اور اس طرح میں نے وی شیپ میں گلہ بنوا کے اس کے اوپر اس طرح تین تین کر کے لپس لگوائے ہیں جو کہ بہت زیادہ الیگنٹ لگ رہے ہیں اور اس طرح یہ پورے گلے پہ میں نے یہ بنوائے ہیں تھوڑی تھوڑی سپیس دینے کے بعد یہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور سیم اسی طرح میں نے اس کی سلیوز اس طرح میں نے بنوائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ الیگنٹ اور کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں یہ یونی جانے والی گرز جو ہے اسی طرح ریڈی ہو کے جا سکتی ہیں یہ پہن سکتی ہیں بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں بچیوں کو اس طرح کے کپڑے ہمیں پہنانے چاہیے یہ بہت زبردست ہے اور اس کے ساتھ سمپل ٹراؤزر ہے وہ میں نے سمپل ٹراؤزر رکھوایا اگر آپ کو پلازو والے ڈریسز بھی دیکھنے ہیں تو آپ مجھے بتائیے گا میں آپ کو پلازو والے ڈیزائن بھی دکھا دوں گی اس کی بیک سائیڈ بلکل سمپل رکھی ہے اور دامن اور چاخو پہ جو میں نے پائپنگ کروائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کلر آرہے ہیں جو ڈریس میرے میں تھے گولڈن بھی اور ڈار کلر بھی بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اٹھ کے آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ڈریس بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ دپٹہ جو ہے یہ میرے پاس گھر میں پڑا تھا سمپل اس طرح میں نے ڈار کلر کا دپٹہ رکھا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اپساند آئی ہو تھوڑی سی بھی آپ لوگوں کے لئے ایم فورمیٹیو رہی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ